ہیلو اور السلام علیکم میں کمپیئر کروں گا جو ٹیپیکل جو لیڈ ایسٹ کی بیٹریز ہوتی ہیں اس سے میں اس کو کمپیئر کروں گا یہ بھی بارہ وولڈ بارہ ایمپیئر آوار ہے یہ بھی بارہ وولڈ بارہ ایمپیئر آوار ہے تو اس کا کمپیئر جن میں لاسٹ میں کروں گا کاؤسٹ کا بھی اور فیچرز کا بھی تو اس ویڈیو میں میں آپ کو کمپلیٹ ڈیٹیل میں بتاؤں گا کہ یہ بیٹری میں نے کیسے تیار کی انشاءاللہ بہت انفرمیٹیو ہوگی کمپیئر کا بھائی سیلز ہے یہ جو ہے وہ میں نے یوز میں لیے تگریبا ہتمے ستر روپے کا ایک سیل اس مجھے پڑا ہے اور ان کی کیپیسٹی جو ہے وہ دو徃 je میلی ایمپیئر آوار سے تھوڑی سی زیادہ ہے تو مجھے دوہدار میلی ایمپیئر آوار کی ایٹلیس کیپیسٹی چاہیے تو یہ جتنے بھی سیلز ہیں یہ دوہدار میلی ایمپیئر آوار کی کیپیسٹی کے ہیں اور ان کی انٹرنل ر lacked estimates بھی جو ہے وہ میں نے یہاں پہ فائنڈ آؤٹ کر لیے تو اس کی ایک سیپریٹ میں ویڈیو بنا چکا ہوں کہ اس کی جو ہے وہ کپیسٹی کیسے معلوم کی جاتی ہے انٹرنل ڈسٹنس کیسے معلوم کی جاتی ہے اس کا میں ڈسکرپشن میں نیچے لنک دے دوں گا آپ وہاں سے چیک آؤٹ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ بسکلی ہمیں بار ایم پیر آور کی بیٹری بنانی ہے تو ہمیں دو ہزار اللہ ملی اینپیا آور کے جو سیل ہے اس کو ہمیں تقریباً چھے سیلز کو ہمیں پیرلل میں لگانا ہوگا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چھے سیل کی جو ہے وہ میں نے ایک پیرل سٹنگ بنائی بھی ہے ان کو م تو سب سے پہلے اس میں سب سے بہن چیز ضروری ہے کہ ان کی capacity تقریباً آس پاس ہو اور ان کی internal distance بھی آس پاس ہو اور دوسرا یہ کہ جب ہم اس کا battery pack بنانے والے ہو تو ہمیں ان کا voltage check کرنا ہے کہ voltage بھی جو ہے وہ ان کے تقریباً آس پاس ہی ہو match کرتے ہو voltage آگے پیچھے زیادہ نہ ہو تو اس کا سب سے پہلے میں voltage check کروں گا پھر اس کا ہم battery pack بنانا شروع کریں گے اچھا دوستو سب کی جو ہے وہ میں نے voltage check کر لیے تقریباً 4.12 کے آس پاس اس کی voltage ہے ایک cell کی جو ہے وہ 3.8 آ رہی ہے تو اس کو میں یہاں سے ہٹا کے اس کی جگہ میں یہ والا cell جو وہ use کرتا ہوں اس کی 4.11 ہے اچھا دوستو اس کا voltage check ہونے کے بعد اب ہمیں اس کو جو ہے وہ series میں connect کرنا ہے تو اس کے اس سے پہلے میں آپ لوگو یہ بتا دوں یہ جو cell ہے اس کا جو یہ ring والی side ہوتی یہ positive ہوتی ہے اور یہ جو flat side ہوتی ہے اس کے negative side ہوتی ہے تو اس کو ابھی میں series میں connect کرنے سے پہلے اس کو میں اس کا یہ top cover لگا دیتا ہوں اور اس کو اچھی ذریقے سے ہم secure کر لیں گے make sure کہ ہم ایسی configuration ایسے رکھنی ہے کہ سب سے پہلے جو positive side ہے اس کی ایک ہمیں string بنانی ہے اس کو top پہ رکھنا ہے پھر ہمیں negative side کو top پہ رکھنا ہے پھر ہمیں دوبارہ positive side کو top پہ رکھنا ہے تو اس طریقے سے میں اس کو یہاں پہ top cover کی مدد سے اس کو secure کر لیتا ہوں یہ rubber mallet کی مدد سے میں اس کو اچھی طریقے سے بٹھا دیتا ہوں تو اب اس کی جو ہے وہ میں آپ کو spot building کا طریقہ بتاتا ہوں سب سے پہلے جو plus side ہے اس پہ ہم ایک single strip لیں گے اور اس کو پورے کو یہ parallels ہم لوگ connect کر دیں گے یہاں پہ تو یہاں سے spot building ہوگی پھر میں اس کو flip کروں گا flip کرنے کے بعد یہ جو پہلا سیل ہے اس کے negative اور positive کو آپس میں میں یہ double strip کی مدد سے spot building کروں گا یہاں پہ یہ spot building ہو جائے گا پھر اس کو میں flip کروں گا یہ دوسرے سیل کا جو negative ہے اس کو تیسرے سیل کے positive کے ساتھ میں یہ double strip کی مدد سے spot building کروں گا اور پھر flip کرنے کے بعد یہ جو ہمارا یہ والا سیل نکلے گا negative جو نکلے گا سیل اس کو میں single strip کی مدد سے spot building کروں گا تو ابھی میں اس configuration میں اس کی spot building کر لیتا ہوں دوسرے دوستو یہ جو ہے وہ بیٹری میری سپورٹ ویلڈ ہو چکی ہے میں آپ کو ایک دور پھر کنیکشن سمجھا دیتا ہوں یہ سب سے پہلے ہم نے پوریٹیو کا سٹرنگ سپورٹ ویلڈ کیا اس کے بعد میں نے اس کو فلپ کیا یہ پہلے سیل کا جو نیگیڈیف تھا اس کو میں نے دوسرے سیل کے پوریٹیو کے ساتھ کنیکشن جو آپ اس میں مل گئے تو یہ دونوں سیریز میں کنیکٹ ہوγیا پھر میں نے اس کو فلپ کیا دوسرے سیل کے نیگٹیف کو تیسرے سیل کے پولیٹیف کے ساتھ سپورٹ بیلڈ کیا تو ان دونوں کو سیریز میں کنیکٹ کیا اور پھر میں نے فلپ کر کے جو لاسٹ نیگٹیف ٹرمینل ہے اس کو میں نے آپس میں سپورٹ بیلڈ کر دیا تو اس طریقے سے ہمیں بارہ بولڈ کا بیٹری پیک مل گیا اس کا اگر میں آپ کو بولٹیجے بھی چیک کر رہا ہوں تو یہ سب سے پہلے میں یہاں پہ پولیٹیف پہ رکھوں گا اور یہ اس کا جو ہے وہ نیگٹیف ہے یہ نیگٹیف ٹرمینل ہم نے نکالا ہے اور یہ پولیٹیف نکالا ہے تو یہ میں نے پولیٹیف پہ رکھا اور یہ میں نے نیچے نیگٹیف پہ ٹچ کے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ٹوائل فونٹ تھری سکس بولٹ جو ہے وہ ہمارا بن چکا ہے تو بیٹری پیک کے ہماری سپورٹ بیلڈنگ ہو چکی ہے اب جو ہے وہ ہمیں بی ایم ایس اس میں لگانا ہے اچھا لیتھیم جو بیٹریز ہیں ان کو بی ایم ایس کے بغیر استعمال نہیں کیا جاتا بی ایم ایس کے بغیر اس کو چارج اور ڈسچارج کرنا بہت خطرناک ہوتا ہے تو اس میں بی ایم ایس لگانا لازمی ضروری ہوتا ہے تو یہاں پہ جو ہے وہ میں یہ بی ایم ایس یوز کر رہا ہوں یہ تھری ایس یعنی کہ تین سیل والا بی ایم ایس ہے چالیس ایم پیر اس کی ریٹنگ ہے یعنی کہ چالیس ایم پیر تک یہ کرنگ کو ڈسچارج کر سکتا ہے اور اس کی کوئی ڈیٹیل میں آپ لوگ کو بتا دیتا ہوں اس کی وائرنگ ہمیں کیسے کرنی ہے سب سے پہلے جو زیرو وولٹ ہے اس میں یہ بیٹری کا نیگٹیف لگے گا اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے وہ فور پنٹ ٹو وولٹ ہے فور پنٹ ٹو وولٹ کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارا نیگٹیف کے بعد نیگٹیف کے بعد جو ہمارا یہ پہلا جنگشن بن رہا ہے جو دو سیلز کا ہمارا پہلا جنگشن بن رہا ہے اس میں سے ایک تار نکال کے ہم فور پنٹ ٹو میں لگائیں گے اور اس کے بعد جو ہمارے پاس ٹرمینل ہے وہ ہے ایٹ پنٹ ٹو وولٹ ایٹ پنٹ ٹو وولٹ جو ہے وہ ہمارا جو دوسرا جنگشن ہوگا یہ والا اس دوسرے جنگشن سے ہم ایک تار نکالیں گے اور وہ ایٹ پنٹ ٹو وولٹ پہ لگائیں گے اور پھر ہمارے پاس جو ہے وہ ٹوائل پنٹ ٹو وولٹ ہے 12.6V پہ ہم یہ بیٹری کا پوزیٹیو لگائیں گے اس کے بعد یہ ہمارے پاس دو مزید پوائنٹس ہیں پلس مائنس یہاں سے ہم دو تار نکالیں گے جس سے ہم بیٹری کو استعمال کر سکتے ہیں ڈسچارج کر سکتے ہیں اور اسی سے ہم چارج بھی کریں گے تو یہ بی ایم ایس کی وائرنگ ہے تو میں بی ایم ایس کو اس طریقے یہاں پہ جو ہے وہ ڈبل ٹیپ کی مدد سے لگا کے اس کی وائرنگ کر لیتا ہوں اچھا دوستو اس کو میں نے کمپلیٹ کر لیا ہے اس کی وائرنگ کر لی ہے بی ایم ایس کی اس کی ذرا وائرنگ میں ایک دوہ پھر آپ لوگ کو سمجھا دیتا ہوں یہ جو زیرو وولٹ ہے یہ بسیکلی نیگٹیو ہوتا ہے بی ایم ایس کا یہ میں نے جو مین نیگٹیو تھا ہمارے بیٹری کا اس سے میں نے اس کو کنیٹ کر دیا اس کے بعد نیگٹیو کے بعد جو یہ پہلا جنگشن آ رہا تھا اس میں سے ایک تار نکال کے میں نے یہاں پہ 4.2 وولٹ پہ اس کو کنیٹ کر دیا اس کے بعد یہ پہلا جنگشن تھا اور پھر یہ جو دوسرا جنگشن ہے یہ والا یہاں سے میں نے ایک تار نکال کے یہ یلو والا وائر یہاں سے ہوتا آ کے یہ 8.4 وولٹ پہ میں نے کنیٹ کر دیا اس کے بعد جو اس کا مین بیٹری کا پولیٹیو تھا وہ میں نے مین پولیٹیو جو ہے وہ یہاں سے ایک تار نکال کے بیٹری کے 12.6 وولٹ پہ کنیٹ کر دیا اس کے بعد یہ نیگٹیو پولیٹیو پہ میں نے کریکشنز نکال لی ہیں جس سے ہماری بیٹری ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں اسی سے چارج کریں گے یہاں سے جو ہے وہ نیگٹیف ہے میں نے بلیک وائر لگا دیا اور پوریٹیف ہے میں نے ریڈ وائر لگا دیا یہ 3 ایم ایم سکوائر کے وائر ہے تو ابھی میں اس کا آپ کو وولٹیج دکھا دیتا ہوں ابھی کتنا وولٹیج یہ دے رہی ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں 12.36 وولٹ دے رہی ہے یعنی بی ایم ایس کے کریکشن ہمارے بلکل لوگ کے ہیں اچھا دوستو اب اس کا جو ہے وہ ایک مجھے کیس بنانا ہے کور بنانا ہے تو اس کے لیے یہاں پہ میں یہ 3 اینچ کا جو ہے وہ پی وی سی پائپ استعمال کر رہا ہوں یہ تقریباً ساڑھے پانچ اینچ اس کی لینٹ ہے اور یہ جو ہمارا بیٹری ہے اسے تقریباً آدھے اینچ جو ہے یہ بڑا ہے تو اب اس کو میں یہ ہیٹ گن کی مطلب سے اس کو ہیٹ کروں گا جب یہ سوفٹ ہو جائے گا تو میں اس کو بیٹری کو اس میں ڈال کے اس کو جو ہے وہ چوکور فارم میں اس کو جو ہے وہ بنا لوں گا تو دوستو دیکھ سکتے ہیں یہ کور جو ہے وہ ہارڈ ہو چکا ہے اور ہماری کیسنگ اچھے طریقے سے تیار ہو گئی ہے اب اس کے جو ہے وہ فرنٹ اور بیک کے ہمیں لیڈ بنانی ہے تو وہ بھی میں اسی پائپ کی مطلب سے ہی بناوں گا موسیقی اچھا دوستو یہ ہماری کیسنگ کے پارٹس بھی کمپلیٹ ہو چکے ہیں اب جو ہے وہ مجھے یہاں پہ لکس لگانے کے لیے دو ہول کرنے تو میں یہاں پہ دو ہول کر لوں گا پلس مانس کے لکس لگانے کے لیے اچھے دوستو یہ لکس بھی لگا دیاں بیٹری انسٹرال کرنے سے پہلے میں اس پہ ایک انسولیشن پیپر لگا دوں گا یہ دونوں طرف چلیں جی اب اس کو بیٹری کو اس میں انسٹرال کر لیے دیں اچھے دوستو بیٹری جو ہے اس میں بیٹھ گئی ہے اب یہ ایک میں ایک پلاسٹک کی انسولیشن کی جو ہے وہ شیٹ جو ہے وہ یہاں پہ لگا دیتا ہوں اور اب جو ہے وہ میں یہ پلس مانس کنیکشن یہاں پہ کر دوں گا اس کو میں یہاں سے نکال کے اس کو تار کو یہاں سے گزار کے میں اس میں جو ہے اس کو کریم کر لیتا ہوں تو اچھے طریقے سے کریم کرنے کے بعد میں اس کو یہاں پہ دوبارہ فکس کر دوں گا تو یہ دوستو دیکھ سکتے ہیں اچھے طریقے سے یہ کریمپنگ ہو گئی ہے اور اور ٹائٹ جو ہے وہ کنیکشن ہو گئے ہمارے اب دوستو دونوں طرف جو ہے وہ میں یہ اس کے کور لگا لیتا ہوں سوپر گلو کی مدد سے چلیں دوستو یہ ہماری بیٹری پینٹ جوب کے لیے ریڈی ہے تو اب اس میں پینٹ کر دیتے ہیں اچھے دوستو اس میں میں نے پینٹ جوب کر لیے اور اس کے علاوہ جو ہے وہ میں نے جو نیگٹیو ہے اس کو میں نے بلیک سے مارک کر دی اور جو پولیٹیو ہے اس کو میں نے ریڈ سے مارک کر دی ہے ابھی میں اس کا وولٹیج بھی آپ لوگ کو دکھا دیتا ہوں بیٹری کا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں 12.35 اس کا وولٹیج ہے اور میں لوڈ بھی چلا گی اس پہ دکھا دیتا ہوں یہ 12 وولڈ کا بلب ہے 12 وولڈ کا بلب ہے یہ اس کا پوریٹیو سائیڈ ہے اور یہ اس کی نیگٹیو سائیڈ ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں لوڈ بھی اس پہ چل رہا ہے تو اب جو ہے وہ میں دارا اس کی کوسٹ کی بات کر لیتا ہوں یہ جو اس میں میں نے سیل یوز کر رہے ہیں لی تھی ہمائن 18650 وہ ایک سیل مجھے 70 روپے کا بڑا ہے دو ایمپیئر کا ایک سیل ہے وہ تو ٹوٹر 18 سیل میں نے یوز کی ہیں اس کے علاوہ یہ جو میں نے اس کے سیل ہولڈر یوز کی ہیں اس کا ایک پیئر جو ہے وہ 15 روپے کا ہے تو اس میں میں نے 18 پیئر اس کے یوز کی ہیں اس کے علاوہ بی ایم ایس جو یوز کی ہے 3 ایس 40 ایمپیئر کا وہ 500 روپیس کا بی ایم ایس ہے اس کے علاوہ یہ جو میں نے اس کا کور بنایا ہے 3 اینچ کے پائپ سے اور یہ لکس وغیرہ کے بھی لبا رہا ہے اگر میں ٹوٹل اوورال اس کی کوسٹ کی بات کروں تو یہ انڈر 2500 روپیس کا یہ تیار ہو گیا ہے اور اس کی جو لائف جو مانی جاتی ہے اس بیٹری کی لائف مانی جاتی ہے تقریباً اٹ لیسٹ ٹین پلس ایئر سک جو ہے وہ یہ بیٹری آپ کو بیک اپ دے سکتی ہے تو اس کو اگر میں کمپیئر کروں ایک ٹپیکل لیڈ ایسٹ بیٹری سے یہ ہم نے 12 وولڈ 12 ایمپیر آور کی بیٹری بنائی ہے اور یہ جو لیڈ ایسٹ بیٹری ہے یہ بھی 12 وولڈ 12 ایمپیر آور کی ہے یہ جو میں نے پرچیس کی ہے یہ 3300 روپیس کی پرچیس کی ہے جبکہ یہ جو میں نے بیٹری بنائی ہے یہ لیڈ ایمپیر آور کی سیم کیپیسٹی 12 ایمپیر آور کی یہ میں نے 2500 روپیس کے اندر اندر تیار کر لی ہے اس کا جو دیپٹ آف ڈسچارج ہوتا ہے وہ 50% مانا جاتا ہے جبکہ اس کو ہم 100% تک دیپٹ آف ڈسچارج اس کی کر سکتے ہیں اس بیٹری کی اس کی لائف کی جاتا تک بات کریں تو اس بیٹری کی لائف بھی کم ہوتی ہے لائیڈ ایسٹ بیٹری اس کی جبکہ یہ جو بیٹری ہے لیتھیا مائن بیٹری اس کی لائف جو وہ 10 پلس ہیار مانی جاتی ہے تو یہ کچھ اس کا کمپیریجن تھا اور یہ دیفنیٹلی بیٹری جو ہے وہ لائیڈ ایسٹ بیٹری سے یہ لیتھیا مائن بیٹری ہمیں جو ہے وہ بینیفٹ دیتی ہے تو آئے ہوپ دوستو آپ لوگو یہ پروجیکٹ پسند آیا ہوگا ویڈیو پسند آئے تو کرنٹلی آپ اس کو لائک کر دیں اور اگر آپ چینل پر ہیں تو سبسکرائب کریں انشاءاللہ اس طرح کی ہاؤ ٹو ڈی آئی وار انفرمیٹی ویڈیوز آپ لوگو ملتی رہیں گی تو دوستو اس ویڈیو کے لئے اتنی ہے یہ نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گا تب تک لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ